بلوچستان سے تعلق ہے ایم این اے ہیں تحریک انصاف کی منورہ بلوچ صاحبہ میں آپ کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک تاریخی شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو لوکل باڈیز الیکشن کے اندر خیبر پختونخواہ میں شکست تسلیم کیے قیادت نے بھی وزرانے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ شکست تسلیم کرتے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آپ کا بروت بیربانی کی ہم مجھے لائن پہ لے لیا یہ اصل میں شکست تسلیم کرنا نہیں ہے میں سمجھتے ہو یہ ایک پوزیٹیو تبدیلی ہے پوزیٹیو تبدیلی اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہوئے کہ ہم ریالائز کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے اگر آپ اس کو ایک نیگٹیو میں لے لیتے وہ آپ کی مزید اگر ہم سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک پوزیٹیو تبدیلی ہے کیونکہ ہماری پارٹی میں ایک نیا دنیا کو ایک نیا چیز دکھائے کہ ہم یہ وہ پارٹی ہے جو غلط صحیح کو کہتے ہیں چاہے وہ ہمارے پارٹی کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو میں سمجھتے ہوئے یہ بہت پوزیٹیو سوچ ہے سب وجہ کیا ہے شکست کی ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کے کینڈیڈیٹس اچھے نہیں تھے آپس میں پارٹی میں ڈیفرنسز ہیں لیکن ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی سبب تھی کیا کہیں دیکھیں میں سمجھتے ہوں کہ پاکستان تیری کی حصاف وہ واحد پارٹی ہے جو حقیقت پسند پارٹی ہے جو سچ بولتی ہے اور عوام کو کبھی دھوکی میں نہیں رکھتی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر پارٹی کی پی ٹی آئی کیا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہی تھا کہ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیپی میں جی یو آئی سے جیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب اگر آپ پی ٹی آئی کی بہت انگیلیس کے ووٹس کو ملا کے ان کے ووٹس کے برابر کریں گے تو بھی پی ٹی آئی کے ووٹس سے زیادہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس یوت کی مجورٹی ہے یوت جوہے ہم مچور ہونے جا رہے تو یہ ہماری ایک لیڈرشپ کی ہمیں وہ ایک کہ اس نے جو فریڈم آف اسپیچ اور اپنی رائیس لینے کا اس نے جو ہمیں حق دیا ہے وہ ہم اپسٹونٹیز اویل کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جوہے اس چیز کو تبدیلی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریف کی انصاف وہ واحد پارٹی ہے کہ جہاں ہمیں کارکنوں کو ورکروں کو عوض داروں کو ار قسم کی آزادی حاصل ہے اس سے آپ نے بات کی کہ ہماری وزید صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ مہنگائی ہے لیکن آپ کو پتہ ہوئے کہ مہنگائی تو ایک انٹرمیشنل اشیو ہے یہ وہ قوم ہے اگر آپ ان کو جو آلو ٹوماتر اور پیاز میں ان جائیں گے تو یہ خوش رہیں گے لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ملک کا سوچتے ہیں جو پاکستان کا سوچتے ہیں جو آنے والے نثلوں کا سوچتے ہیں یہ پاکستانی عوام اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں جو آج اتنے ووٹ آج بھی ٹی پی میں عمران خان کو پڑے ہیں آج بھی پاکستان تحریف کی انصاف کو پڑے ہیں لیکن اگر ہم جیتے نہیں ہیں بہت کم مجورٹی ہمارے پاس ایسے ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو لیڈن پویشن میں ہیں اور جو جیتے والے ہیں وہ کم مجورٹی میں جیتے ہیں لیکن میں سمجھ رہوں کہ آج بھی ووٹ پاکستان تحریف کی انصاف کو پڑے ہیں آج بھی گوٹ بینک ہمارا کم میں وہ آپس میں ہم خود دیوائد ہوا ہے تو اس لئے ہمارے وہ جو پارٹیز ہیں وہ جو دعویٰ کرتے ہم جیتے ہیں میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ اگر مسلم لیک نوم اور پیپس پاکی کی خوشی اور جشن دیکھیں گے تو آپ کو خود یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوش فہمی میں رہنا جانتے ہیں اور عوام کو بے وکوب بھی بنانا جانتے ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس کی کوئی سٹیٹی آئیں وہ کس چیز کی خوشی بنا رہا ہے وہ کس چیز پیٹی آئی کو بار بار کس خوشی میں آکے پرانس کانفرنسز کرتے ہیں کہ پیٹی آئی یہ جو ہے کیپی میں آ رہے ہیں آئے تو نہیں وہ تو ہمیں پڑھائے بھی آج اگر جو آئی سی افے کو توری سی وہاں بیلنسٹ ملی ہے ایک تو وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ملی ہے پہلے تو آپ کہتے تھے پی ڈی ایم ہے ہی نہیں پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں اب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم ہے سمجھتے ہو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ وجود نہیں ہے لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں جیسے کہ بلوچستان کی آپ بلوچستان میں جا کے دیکھ لیں جہاں آپ کی تمام پارٹیوں کے مجھران متفق ہوتے اکرتے ہوتے وہ بھی چارے ورکوں اور وہ کارکون ان کو کیا پتہ کی بار بڑے لیول پر ان کی گست جور بار بار بن کے ٹوٹ جاتے ہیں وہ تو بڑے لیول کی باتیں ہوتے ہیں جو کارکون ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ان کو برین واش کیا جاتا ہے جو ایک دفعہ ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم چار پارٹیاں اکرتے ہیں ایک ساتھ ہے ان کی کینڈیڈیٹ میرے میرے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک وہ تاثر ہے اللہ کا شکر ہے ہم آج بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کھیپی نے ہمیں ووٹ پڑا ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے لوگوں کے ہمارے اوپر خص ہے نکل کیا ہے کہ ہم جو اپس میں بیوائے دیں کیونکہ دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کروں گی کہ ہمارے پاس مجورٹی یوت ہے آپ کو بتائے میدان میں آتے ہیں ان میں اسکرپ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس میں کنٹس کرنے کی دوبار زیادہ تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اسکرپ سے جیت جاؤں گی کیونکہ خان صاحب نے ہمیں اسکرپی ازادی دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے رائف کیلئے خواہش کرو تو میں سمجھتے ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہوں کہ میں امران خان کا ایک کار کنوں ادناسہ کی پائیں ہوں اور مجھے اس پارٹی میں اور کتم کی ازادی آفل ہے ایک بات آپ نے کہا پارٹی ڈیوائیڈ ہے اندر سے کیا پارٹی ڈیوائیڈ ہے یعنی کہ پارٹی منظم نہیں ہے ایک چیز دوسری بات خان صاحب جب تک وزیراعظم ہے پارٹی کی طرف ان کا توجہ نہیں ہے گورنمنٹ آپ کو ملی ہے پارٹی ختم ہو رہی ہے پارٹی کمزور ہو رہی ہے غیر مقبول ہو رہی ہے کیا کہیں گے لوکل پاڈی الیکشن یہ جو ہے گلی مولوں کی سیاست ہے یہ گلی مولیں کو ووٹ ہے تو وہاں اور کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ گلی مولے کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ تانہ بھی جاتی ان کے ساتھ کچھری بھی جاتی اگر دو لڑکے باک پہ کہیں پکھرے جاتے تو ان کے لیے مولے کا جو ہے جو لیڈر ہوتے ہیں وہی تانہ کچھری ہو جاتے تو ہم نے نہیں مطلب ہم کہتے بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا مروڑا بلوچ صاحبہ ایم این اے پی ٹی آئی کی بلوچستان سے آپ نے ٹائم دیا نانسہ گریندو وجہ صلی اللہ حافظ